اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سناخون مصطفی بینگلور چینل کو آج میں پھر سے حضرت چکا ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس ولوگ میں میں آپ کو حضرت سید رزاق شاہ خادری رحمت اللہ علیہ جو کہ سرزمین بینگلور میں ایک ویلیج ہے جس کو رزاق صاحب پڑھ لیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یلانکہ سے خریب پڑتا ہے اور بینگلور ائرپورٹ سے بھی یہ خریب میں پڑے گا اور یلانکہ سے تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر پڑتا ہے اور میجیسٹک سے یعنی بینگلور سیٹی سے 30 یا 35 کلومیٹر پڑتا ہے تو ہماری بھی پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری ہونے والی ہے تو چلیئے درگاہ پر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی معلومات ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ آخیر تک اگر پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے تو شلیئے ناظرین آج کا ایف لاغ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ ناظرین پہنچ گئے درگاہ پر دیکھیں میرے پیچھے آپ کو دربار نظر آ رہا ہوگا تو چلیئے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور جو بھی معلومات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو چلیئے پہلے زیارت کرتے ہیں یا ربنا ایر ہم لنا 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 تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مارکہ میں آتا رہوں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں میں ہاں زہوا بن کے مجرم حرم میں میں ہاں زہوا بن کے مجرم یہ لبک نارا لگاتا رہوں میں صدا شہر مارکہ میں آتا رہوں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ملے تا رہوں بوسائے سنگے اسوات ملے تا رہوں بوسائے سنگے اسوات یوں دل کی سیاہ ہی مٹا تا رہوں میں صدا شہر مارکہ میں آتا رہوں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ملے تا رہوں بوسائے سنگے اسوات ہاتھی میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تو الحمدلی رہا ناظرین ہوگی زیارت مکمل حضرت سید رزاق شاہ خدری رحمت اللہ علیہ کے دربار کی آپ نے دیکھا کہ کتنا پیارا دربار ہے ماشاءاللہ آپ بھی آنا ضرور اس درگا پہ تو ہمیں یہاں سے جتنی بھی معلومات ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت کتنے پرائینے ہیں اور حضرت کب تشریف لائے تھے اور کہاں سے تشریف لائے تھے یہ کسی کو بھی یہاں پر زیادہ معلومت نہیں ہے بس ایک بار یہاں کے لوگوں کو تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر حضرت آرام فرما ہے بول کے ایک بار ایک شخص کے خواب میں حضرت نے آ کر بشارت دی تھی اور اشارہ دیا تھا کہ یہاں پر بہت سے مزار پاک ہیں اور اس مزار پاک پر انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اُس زمانے میں کوئہ بھی تھا تو اس کوئے کا پانی لیں اور اس کوئے کے پانی سے چراغ جلائیں دیکھئے اللہ کے ولیوں کی شان دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئے کے پانی سے چراغ جلانے کو کہہ رہے تھے اور ما شاہ اللہ حضرت کی کرامت ہے کہ اسی کوئے کے پانی سے چراغ بھی جل گیا تھا اور جس مزار پاک پر وہ چراغ جلا تھا وہ حضرت کی مزار پاک ہے ما شاہ اللہ یہ بہت بڑی حضرت کی کرامت ہے اور تب سے یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور تب ہی اس درگا کی تعمیر بھی کرائی تھی اور یہ درگا جو ہے یہ زیادہ پیٹ کے علاج کے لیے بھی بہتی زیادہ مشہور ہے یہاں پر لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں کا فیض پاکے جاتے ہیں آپ ہی آنا ضروری اس درگا پر اس کا لوکیشن میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ما شاہ اللہ بہتی خوبصورت درگا ہے اور رزاق صاحب پڑھ لیا یہاں کے لوگ بھی ما شاہ اللہ بہتی اچھے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں یہاں کے لوگوں کو اور رزاق صاحب پڑھ لیا کے لوگوں کو ما شاہ اللہ بہتی اچھے دلوں کے لوگوں ہیں لوگ ہیں ما شاہ اللہ ابھی آنا ضروری اس درگا پہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تاکہ آپ ہمارے ایسے ہی ویڈیوز اور بھی دیکھ سکیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ